موسیقی ویلکم بیک ناظرین اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کئی روز ہو گئے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح وہاں کٹا جا رہا بم کے حملے دوسرے پر کیے جا رہے ہیں ایسی لگتا ہے کہ وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں کوئی ریٹ نہیں ہے اور بسوں پر حملے ہو رہے ہیں پولیس اہلکاروں کو مارا جا رہا ہے سرکاری اہلکاروں کو جو آج کے واقعات سرکاری اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے وہ مارے گے جا رہے ہیں یہ تمام صورتحال ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور آپی کی جماعت کی گورنمنٹ ہے اور بار بار دعوے میٹنگز بھی ہوتی ہیں صدر صاحب کی میٹنگ ہوتی ہیں وزیر داخلہ کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں وزیر اعلی بھی لیتے ہیں لیکن یہ جو موت کا ننگا رقص ہے یہ جاری ہے یہ رک نہیں پا رہا کیا وجوہات ہے وجوہات تو جی ساری قوم کے سامنے یہ ایشو آج کا نہیں ہے یہ تو برسہ برس کا ایشو ہے آپ یہ دیکھیں کہ دو تین جو حکومتیں سیاسی آئیں ان کے دوران بھی آپریشنز کرنے پڑے میاں نواز شیف صاحب دونوں حکومتوں میں آپریشن کرنا پڑا محترمہ بینزیر بوٹو صاحبہ کی حکومت میں بھی آپریشن کرنا پڑا وہاں پر اور وہ نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا وہ فوج کے ذریعے نہیں کیا پولیس کے ذریعے کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی ہے لوگوں کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی ازادی دینے کی ضرورت ہے اس میں یقیناً میں یہ کہوں گا کہ پولٹیکل پرابلمز آتے ہیں کیونکہ جب سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اب ماضی میں ہمارے سامنے بات آتی تھی کہ شاید ایک پارٹی کی حکومت ہے تو دوسری پارٹی کے لوگ یہ سارا دگہ فساد کر رہے ہیں اور یہ قتل و غارت کر رہے ہیں ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آ کے انیشیٹیو لیا کہ ایک ریکنسیلیشن کی پولٹیکس کی جائے اور تمام قوتوں کو ساتھ ملا لیا جائے تاکہ ان کے کوئی ایسے گریوینسز ان کے نہ رہ جائیں نہ ان کے اندر یہ ہو کہ کوئی اقتدار میں اور کوئی نہیں ہے مل کے ہم بھی سوڑ کے مسائل کو حل کریں ابھی آپ نے بات کی کہ سب کوئی پولٹیکل قوتوں کو ملایا جائے پولٹیکل قوتیں تو ساتھ ہیں ایم کیوں بھی ساتھ رہی ہے این پی بھی ساتھ ہے وہاں کے جو سٹیک وولڈرز ہیں وہ ساتھ ہیں آپ امن مارچے بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی ریزلٹس نہیں ہیں نہیں ریزلٹس اس کے آئیں گے مگر میں آپ سے یہ ارز کرو کہ وہ اتنا بڑا شہر ہے آپ کو خود اس کا اندازہ ہے دنیا بار میں یہ بات ہے بڑے جو بہت بڑے شہر ہیں ان میں سے ایک ہے کراچی لیکن یہ اس بات کا جواز تو نہیں ہے کہ پانچ دن میں سو سے زیادہ لوگوں کو مار دیا جائے کتن یہ جواز نہیں ہے بڑا شہر انہیں کا یہ جواز ہے کتن جواز نہیں ہے مگر میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کے وجوہات بہت مختلف ہیں یعنی یہ صرف انتظامی معاملہ نہیں ہے یہ سیاسی معاملہ بھی اس طرح سے نہیں ہے بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے گرانے کوش کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے میجر پولیٹیکل پارٹیز وہ تو ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کو گرانے کی وہاں پر بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو حکومت کا حصہ ہے نہ تو پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ وہ اکیلی وہاں پہ حکومت کرے حالانکہ اس کی کلیر کٹ مجارٹی موجود تھی مقصد یہ تھا باقی لوگ اس ساتھ لے کے چلنے کے سب مل کے اس شہر کے مسائل حل کریں لیکن آپ اس کی ہسٹری پہ چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے وہ چونکہ ہب آف کمرشل ایکٹیوٹی ہے روزگار دینے والا شہر ہے پورے ملک سے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں تمام صوبو سے وہاں ایتھنک پرابلمز بھی ہیں وہاں لینگویج پرابلمز بھی ہیں وہاں پر سیکٹیرین پرابلمز بھی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پھر اس طرح سے جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں آپریشنز میں کچھ لوگ مارے ہیں گئے کچھ کے اندر انتقام موجود ہے وہ ایک دوسرے سے انتقام لینے کے چکر میں بھی لوگ اپنی اپنی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں یہ میرے ہی اپنی ذاتی کنوکشن ہے کہ اس میں ہمارے جو مخالف ممالک ہیں دشمن ممالک ہیں ان کے لئے بھی بڑا آسان ہے کہ یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور کراچی کو جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر تو پاکستان ہے یا دورا اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیں اور وہاں پر کوئی ایکٹیوٹی نہ رہے میں یہ سمجھیں بہت سارے عوامل ہیں مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ مل کے اس کا کوئی سلوشن نکالیں اس میں انڈویجنز کا بھی رول ہو اس میں پولیٹیشنز کا بھی رول ہو اس میں ایڈمسٹریشن کا بھی رینجل فوج ساری ہو لیکن ایک بات میں ضرور آپ سے ارز کر دوں فوج کو بلانے کی جو بات ہے یہ پریمچور بات ہے کہ آپ ابھی سے اگر یہ واقعات ہوئے تو پھر ہر روز کسی نہ کسی معاملے میں اگر ایسی بات ہوگا فوج کو بلالیں پھر پولیٹیشنز کے اوپر ماضی میں یہ الزامات آتا رہے ہیں کہ پولیٹیشنز خود فوج کو بلالیں پھر فوج آتی ہے پھر وہ جاتی ہے بخاری صاحب ماضی سے کراچی میں جس تعداد میں لوگ مریں اس وقت اس طرح تو وزیرستان پر بھی نہیں مرے جہاں فوج موجود ہے تو اگر وہاں پہ فوج آ سکتی ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اس میں کامیاب ہو سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں میں ارشاد آرہ صاحب بھی درم اسی بات کروں گا ارشاد صاحب سجاد بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ضرورت سمر کی ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ساری پولٹیکل پارٹیز کٹھی ہوں ہر لوگوں کو ان بورڈ لیا جہاں تو ٹھیک ہو یہ سارے تو ان بورڈ ہیں تو پھر ان سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا میں اذکر ہوں کہ دو تین چیزیں پہلے ہم تیع کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ لسانی بھی ہے یہ نسلی بھی ہے یہ معاشی بھی ہے یہ سیاسی بھی ہے اور یہ گینگ وار بھی ہے یہ سارے اوامل اکٹھے ہو جکے ہیں میں سجاد بخاری سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کچھ صرف انتظامی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے اب جو اوامل اس فساد کی بنیاد بنے ہیں جب تک وہ دور نہیں کیا جائیں گے آپ کوئی آپریشن کر رہے ہیں کوئی سیاسی حال نکال لیں کوئی انتظامی جو ہے اقدام کر لیں نتیجہ صفری رہے ہیں کون سے اوامل ہیں اوامل میں نے آج کہنا ہے کہ لسانی آپ نے انیس سو اکتر میں جب لسانی بل پیش کیا سندھی اور مہاجی کے درمیان فساد پڑا پھر آپ نے کوئی سیسٹم انیس سو تیہتر کے آئین میں انٹیڈیوز کرایا وہ فساد مزید بڑھ گیا پھر تیاسی میں جب دس سال پورے ہوئے زیاء الحق پر دباؤ آیا ایم آرڈی کی مومن چال رہی تھی کہ کوئی سیسٹم کو بحال رکھا جائے کوئی سیسٹم کو ایکسٹینڈ کیا جائے خیر مہینہ مدت کے لیے کوئی سیسٹم ایکسٹینڈ کا لیا گیا اندرون سندگا تھرڈ ڈوینر جو ہے شہر کے فرس ڈوینر سے پہلے نوکری حاصل کرے گا یہ لسانی اور نسلی تضاد جو ہے یہ ختم کرنے کی بجائے ہم لوگ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ صوبائیت یہ علاقیت یہ لسانیت یہ نسل پرستی جو ہے یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے جبکہ قید عظم نے انیس سو اٹالیس میں جب مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور وہاں ایک دو آوازیں بلند ہوئیں لیاقت علی خان کے جلسے میں بنگالی زبان کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ ہیں قید عظم کے کہ آپ سوچ لیجئے کہ جن لوگوں کو ہم نے شکست دی ہے تحریک پاکستان میں وہ اب نسلی لسانی بنیادوں پر اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے ہم میں سے کوئی بنگالی نہیں ہے کوئی پنجابی نہیں ہے کوئی سندھی نہیں ہے کوئی بلوچی نہیں ہے کوئی پختون نہیں ہے یہ قیزم کے الفاظ یہ کسی اور نے آباد میں نہیں گھر لیے جب بھی آپ اس نکتہ نظر سے سوچیں گے سندھ کے حقوق کا سوچیں گے پنجاب کے حقوق کا سوچیں گے پختون کے حقوق کا سوچیں گے پاکستان کے حقوق تلف شاہ صاحب یہاں پہ میں آپ سے ایک قوشن میں یہ آپ ہی اسی قویشن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ نے بات کی کہ بہت سارے وامل جو آپ نے گنوا ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں لیکن اگر اس وقت کراچی کے محالات دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ شہری عبادی کے بڑے حصے ایک دوسرے سے لڑیں بلکہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کے جو لوگ ملوث ہیں وہ دو ہزار تین ہزار یہ کچھ اتنے ہی لوگ ہیں یہ سے کم ہوں گے یا کچھ زیادہ ہوں گے جو نے پورے شہر کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور جو بات یہاں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت حکومتی جماعت میں چاہے تینوں جماعتوں میں وہ لوگ ان کی سرپرستی کسی نہ کسی انداز میں کریں جس کی وجہ سے باقی جدنی بادی ہے ایک کروڑ پچیس لاکے قریب بادی ہے اس کو انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہے یہاں ابھی وہ ایشو جس لیول پر نہیں آیا جیسے ہم منگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کہ وہاں لسانی بنیادوں پر یا کچھ اور وجہات کی بنا پر عبادی کے بڑے طب کے ایک دوسرے سے لڑے تھے ہم جا اس طرف رہے ہیں یہ لڑائی جو ہے مشرقی پاکستان میں جو لڑائی تھی وہ اس سے بڑی لڑائی ہے مشرقی پاکستان میں یہ صورتحال سولہ مارچ سے پہلے نہیں تھی سولہ مارچ کو فوجی آپریشن کے بعد جب عام بغاوت ہوئے وہ صورتحال پیدا ہوئی آپ کی عام بغاوت سے پہلے یہ صورتحال ہے فوجی آپریشن تو نہیں ہو رہا ہے اس وقت اس وقت کسی نے اعلان بغاوت تو نہیں کیا اس کے باوجود آج کراچی میں جو صورتحال ہے وہ سولہ مارچ سے پہلے نہیں تھی پچیس مارچ سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی یہ صورتحال اس سے زیادہ گمبیر ہے زیادہ پیچیدہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو جڑے ہیں وہ کارٹنی کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ ہماری یہ سیاسی دیکھئے اب اس وقت صورتحال کیا ہے پیپلز پارٹی ہے ایک وفاقی پارٹی ہے لیکن کراچی میں اس کو سندھی پارٹی کے طور پر لیا جا رہا ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجر پارٹی کے طور پر اے این پی جو ہے وہ صوبہ صارت کی پارٹی ہے لیکن وہاں پختون پارٹی کے طور پر لیا جا رہا ہے تو یہ لسانی اور نسلی مسئلہ پناہ ہوا ہے اب آگے آتے ہیں فوجی اپریشن میں بریک یلو جی میں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتوں ناظرین وقت تاک چھوٹ سے بریکہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد لیکن ارشاد عارف صاحب کے ساتھ جو ہماری باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے بریک کے بعد ہم انہی کی طرف آئیں گے پھر اس کے بعد ہم کرنس صاحب کی طرف چلیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا